چیئرمن جوانٹ چیف آف سٹافز کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹافز کی تقرری کے لیے ناموں کے پینل کے ساتھ وزارت دفاع کی سمری وزیراعظم آفیس کو موصول ہوئی ہے وزیراعظم آفیس کے مطابق وزیراعظم تیشدہ طریقہ کار کے مطابق تقرریوں کا فیصلہ کریں گے جی ایچ کیو کی جانب سے چھ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے ناموں کی سمری وزارت دفاع کو بھیجوائی گئی تھی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آسین مونیر لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشان اور لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس کے نام موجود لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل نمان محمود اور لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر کے نام بھی شامل حکومتی اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم نے خابینہ کا اجلاس قلب بلالیا اس سے پہلے عاصف زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواج عاصف کی ملاقات اہم تایناتیوں پر مشاورت یوم دفاع کی تقریب آج راول پنڈی میں ہوگی تقریب میں عالی شخصیات، صفارتکاروں، عالی سیول اور عسکری حکام شریک ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا تقریب سے خطاب کریں گے یوم دفاع کی تقریب استقبل سلاب کے باعث ملتبی کر دی گئی تھی یوم دفاع کی تقریب پر راول پنڈی کے مخصوص علاقوں میں شام چار بجے تک موبائل خاموش رہیں گے میٹرو بس سرویس بھی شام چار بجے تک فیضاباد تک بند رہے گی ذرائقہ کہنا ہے یوم شہدہ تقریب کے بعد میٹرو بس اور موبائل سرویس معمول پر آ جائے گی پی ٹی آئی کی جلسے کے لیے اسلامباد سے گزرنے، پریڈ گراؤنڈ، ہیلیکاپٹر اتارنے کی اجازت کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات چیف جیسٹس آمیر فاروق کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ہدایہ دوں جو میں نہیں دے سکتا انتظامیہ کا کام ہے ترکیہ کے مغربی علاقے میں چھے شدت کا زلزلہ امنیکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ترکی صوبے ڈوزے سے پندرہ کلو میٹر دور تھا زلزلہ بلگاریا، قبرس، یونان، رومانیا، برطانیا اور یوکرین میں محسوس کیا گیا اور کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار محکمہ مسمیات کے مطابق درجہ حرارت نکتنہ انجماعت سے گر گیا کوئٹا میں درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا موسیقی